بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان حملہ کیس کا جو خاص طور پر مدعی ایسے چو ہے ہارٹ ایک کے باعث اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی مغفرت کرے عامر بھدر تفتیش میں سب سے اہم کردار تھے اور عامر بھدر لانگ مارچ حملہ کیس کے مدعی بھی تھے اب اس صورتحال کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اس وقت جو ایسے چوتے یعنی اس وقت سے لے کر یہ کام کر رہے تھے اب ان کو اچانک ہارٹ ایک ہوا ہے ان کو دل کا دورہ پڑا ہے ہوا یوں ہے کہ رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور عامر بھدر کو ہسپتال لے گئے لیکن وہاں پر اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی اب سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ بڑے پریشان ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہوا کیا ہے کیونکہ صبح وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بات چیت کر رہے تھے سارے معاملات ٹھیک تھے لیکن اچانک ان کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا ہے ان باتوں نے شکوک و شبہات کو جنم دینا شروع کیا ہے اب اصل میں پی ٹی آئی کا جب لانگ مارچ جاری تھا یہ اس وقت ایسا چو سٹی تائنات تھے اور کیس کی تفتیش میں سب سے اہم ترین کردار ان کا تھا آمیر ودر لانگ مارچ حملہ کیس کے مدعی بھی تھے یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ جب حملہ ہوا عمران خان پر تو عمران خان اصل میں ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے جس میں انہوں نے تین نام دیئے تھے اور وہ تین ناموں پر بزد تھے لیکن اس صورتحال میں عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر چار دن تک روکے رکھی تھی اور ملزم نوید کی گرفتاری کے بعد ویڈیو ریکارڈ کس نے کی تھی کس کے حکم پر وہ نوید والی ویڈیو ریلیز کروائی گئی تھی ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں یہ انہی کے پاس تھے اب ان کی موت کے ساتھ سارے سوالات سارے جوابات جو ہیں وہ قبر میں چلے گئے ہیں فواد چوہدری نے اس پر ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہ کرنے اور پولیس پر دباؤ کا جو سب سے اہم ترین گواہ تھا وہ اچانک ہارٹ ٹیک سے جانبہ حق ہو گیا ہے اب اس وقت کسی نے کوئی بات تو نہیں کی لیکن عمران خان نے تفصیلات منگوالی ہیں سب سے پہلے آپ کو خاص طور پر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ایف آئی آر اور یہ ساری چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں سب سے پہلے تو ان کا فرانزک ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ ہارٹ ٹیک کی وجوہات کیا ہے اور معاملہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بعض دیگر کیسز میں جو نون لی کے کیسز تھے ان میں جو مدائیان تھے یا جو گواہان تھے ان کی اچانک اسی طرح ہارٹ ٹیک سے ڈیت ہوئی ہے آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ اچانک یہ معاملہ ہوا یہ بہت تندروس شخص تھے اپنے ساتھیوں میں ہر دل عزیز تھے ان کی صحت کے معاملات بلکل ٹھیک تھے یعنی ان کو صحت کے مسائل نہیں تھے روزے رکھ رہے تھے اور ساری چیزیں ٹھیک تھیں لیکن اچانک سے جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے اصل میں بڑے شکوک و شبہات والے معاملات پیدا کر دی ہیں کہ اصل میں کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوا ہے ان کی صحت کیسے خراب ہو گئی ان کی فیملی اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو نہیں کر رہی اور نہ ہی انہیں اجازت ہے کہ وہ کسی قسم کی گفتگو کرے لیکن کل رات اچانک سے وہ اپنے گھر میں تھے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی انہوں نے ایک دو دفعہ کمپلین بھی کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اور اچانک اسی طرح باتیں کرتے کرتے ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ایمرجنسی ان کو لے گئے لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے اور بکضائے الہی ان کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ہمیشہ یاد رکھیے گا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے نہ جانے اس کا کیا سلسلہ تھا کیا نہیں کیونکہ ہم سے زیادہ گناہگار تو کوئی نہیں ہو سکتا سب کی پردہ پوشی ہو لیکن اب یہاں پر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ غالباً اب پنجاب میں چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت 99 فیصد چانسز ہیں کہ وہ دو تہائی سے زیادہ اکثریت کے ساتھ آنے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب نئی حکومت آئے گی تو عمران خان نے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر درج کروانی ہے اور جو پچھلی ایف آئی آر ہے جب پرویز الہی کی حکومت تھی تو آپ جانتے ہیں کہ ویڈیوز ریلیز کی گئی تھی جس میں ملزم نویز سے بات چیت ہو رہی تھی کیسے وہ ویڈیو بنوائی جا رہی تھی کس کے کہنے پر یہ سب ہوا تو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ جب حکومت ان کی آتی ہے تو اس پر وہ سب سے پہلے ایف آئی آر کٹوائیں گے جب وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے دیکھیں جب دو تہائی سے زیادہ اکثریت سے کوئی حکومت آتی ہے تو وہ بڑی سٹرونگ حکومت ہوتی ہے عمران خان کی جو لڑائی ہے پچھلے ایک سال میں آپ جانتے ہیں وہ کن کے سال لڑ رہی ہیں تو وہ ایک لڑائی کر کے سپریم کورٹ کے حکم اور ان کے بالبوتے پر ایک حکومت ان کی پنجاب میں آ رہی ہے تو ان کی جو حکومت آ رہی ہے اس میں آ کر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایف آئی آر درج کروانی ہے اور اس کے بعد اس کی تفتیش شروع کرنی ہے دیکھیں جب آپ دو تہائی اکثریت کے ساتھ اس لیول پر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک طاقت ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو وزیر علیہ انہوں نے لے کر آنا ہے غالباً اس میں فاد چودری کا نام ہے کہ وہ وزیر علیہ کے طور پر آئیں تو اس میں انہوں نے ساری تفتیش اور تحقیقات یہ سارے کے سارے معاملات کرنے ہیں اب اس میں نمبر ون جو شخص ہے جس سے تفتیش یا معاملہ تھا وہ اصل میں یہ شخص ہیں عامر بھدر صاحب جو اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کہ آپ نے اتنی لیٹ ایف آئی آر کیوں کھاٹی اور عمران خان کی خاص طور پر ریکوائرمیٹ کے مطابق آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کھاٹی کس کا دباؤ تھا کس کی پیچھے سے کالز آ رہی تھی کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کھاٹنی کیونکہ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی انفرمیشن ریپورٹ ہے آپ اس کی روشنی میں تمام معاملات کو آگے بڑھائیں یعنی آپ اس کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں باقی آگے چل کر جو بھی معاملات ہوں وہ ایک الگ چیز ہے اب عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا یہ اصل میں اس کے مدعی تھے دوسری جانب جو قاتلانہ حملہ کیس میں گرفتار ملزمان تھے وہ زمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں یعنی وہ نونلی کے بھائی نکلے ہیں میں نوید کی بات نہیں کر رہا وہ تو ابھی گرفتار ہے دوسرے ملزمان کی بات کر رہا ہوں مثلا ملزم احسن نظیر اس کی زمانت منظور کی گئی گجرہ والا کی انصداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کا حملہ کیس جو تھا اس کی سماد کیا اور اسے جو ہے وہ زمانت پر رہا کر دیا عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ میں اس صورتحال میں جس طرح کی ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہا تھا اس طرح کی ایف آئی آر نہیں کٹی پولیس نے کیوں نہیں کٹی یہ کیا معاملہ ہے اب اس طرح جب ان کی حکومت آنی ہے تو پہلا کام انہوں نے یہی کرنا ہے ایک تو آئی جی پنجاب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی کے لگانے ہیں آئی جی پنجاب کو چینج کریں گے اور آئی جی پنجاب کو چینج کرنے کے بعد وزیر آباد کے اندر اگر وہ ان ایس ایچ او کو ہٹا کر کوئی دوسرا لے کر آتے تو تحقیقات شروع ہوتی کہ آپ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے آل لیڈی ورکنگ شروع کر بھی دی ہے اب اس پورے کھیل کے اندر ان کے جو ایک خاص مدعی تھے ان کی تو وفات ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے سوال تھے جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کے بارے میں خبر عمران خان کو کل افتاری سے پہلے دے دی گئی تھی اس پر ان کو بہت سارا اندازہ ہے جو ان کا رییکشن ہے جو ان کا پلان ہے کہ وہ اپنی جو اگلی تقریر ہے اس میں انہوں نے آ کر اس پر گفتگو کرنی ہے خاص طور پر یہ کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے اس ملک کے اندر جتنی فسیلٹیز دی ہیں ہم نے ان کو یوٹلائز نہیں کیا اور ہم نے قانون کی جو دھجیاں اڑائی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے الیکشن اگر نہیں کروایا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اب اس پورے کھیل کے اندر آپ نے قانون پر عمل درامت کروانا ہے تو وہ عمران خان کے لئے ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ پرویز الہی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ خان صاحب میرے تو پاؤں جلتے ہیں میں تو ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے بتا دیں کہ کس بندے کو ایس ایچو لگانا ہے میں اس کو ایس ایچو لگا دیتا ہوں تو اگر وہ آپ کی ایف آئی آر کھاٹ سکتا ہے تو کٹوالیں لیکن آپ یہ کہیں کہ میں آگے ہو کر کچھ کروں تو میں کچھ نہیں کر سکتا یعنی اس وقت بطور وزیر اعلی چودری پرویز الہی اتنے بے بس تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکتا کسی وجہ سے انہوں نے یہاں تک عمران خان کو کہا کہ دو بندوں کی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے آپ کہیں تو شہباز شریف پر ایف آئی آر کٹ سکتی ہے رہنہ سناولہ پر کٹ دیں گے لیکن اس میں تیسرے نام پر ایف آئی آر میں نہیں کٹ سکتا چودری پرویز الہی نے یہ بات عمران خان کو بتائی اور ساتھ اپنی مجبوری بھی بتائی اس وقت ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ دیکھ لیں پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ دیکھیں میں مجبور ہوں آپ کوئی بھی آفیسر مجھے دے دیں جو کہے کہ میں یہ ایف آئی آر کٹ لوں گا لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ پورے پاکستان کے اندر پورے پنجاب کے اندر کوئی بھی ایسا آفیسر نہیں تھا جو ایف آئی آر کٹ سکے لیکن عمران خان کی جب حکومت آئے گی تو آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ دو تہائی اکثریت یا تین چوتھائی اکثریت سے آنے والا جو وزیرحالہ ہے وہ تو پھر ایف آئی آر کٹوائی لیتا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو کیس کا رخ ہے وہ دوبارہ سے موڑنے کی کوشش ہوئی ہے کیونکہ معاملات یہاں پر ختم ہو چکے ہیں اب ان کا اگر فرانزک ہو جائے تو زیادہ بہتر انداز میں پتا چل سکے گا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا کیسے ان کی زندگی ختم ہوئی دوبارہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کرے آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا